اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے حاضر ہوں جی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ڈزائنس کے ساتھ اب یہ جو فرس سوٹ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ ہے سفائر کا ڈارک میرون کلر ہے اور فلی امبرائیڈڈ ہے کلیوں کے اوپر لگی ہے کلیوں کے اوپر یہ ایکسٹرا پیس تھا ساتھ اور اس کے ساتھ پیچز بازو کا الگ سے دامن کا الگ سے گلہ سیمپل ہے اس کا کلیوں کا پیچہ الگ تھا اور یہ ہے جس کے پر شفون کا ڈبٹا باریک سا شفون کا اس کو کہتے ہیں بمپر شفون یہ بھی فلی پائپنگ کے ساتھ ہے ڈبٹا بہت حسین سوٹ ہے یہ اور یہ ہے جی نیکسٹ ڈیزائن یہ ہے جی عام لوکل سا پیٹ لوکل سا ڈیزائن لیکن دیکھنے میں بھی یہ بھی بہت کم آگا ہے گلے پہ اس کے ہے جی ایمبروائیڈری اور بازو کے آگے ہے جی ایپلک جس کو یہ کاویا کیا گیا ہے کلر کمبنیشن اس کا بھی بہت زبردست ہے اور یہ ہے جی اس کی بیک سائٹ بیک سائٹ پہ اتنی پیاری پھولوں کی ٹوکڑیاں سے بنی میاں یہ رکھیں اتنی حسین ہے دارک گلر بہت زبردست ہے اس کا اور یہ ہے جی نیکسٹ ڈیزائن یہ بھی عام لوکل سا ہی ہے لیکن اس کی جو مارڈل پکچر ہے اتنی پیاری نہیں آئی لیکن سچ میں یہ سوٹ کی نا کولر کمبنیشن بہت کمال کا ہے سٹاف اتنا اچھا نہیں ہے سوٹ کا لیکن کولر کمبنیشن ایمبروائیڈری یہ بہت اچھی ہے اور اس کے بھی ہر طرف پائپنگ میں لگائی گئی ہے دامن پہ بھی ہے جی اپلک ہی ہے بارڈر کے اوپر لگی ہے یہ اپلک یہ جی اس کے بیک سائٹ بارڈر کے ساتھ اور یہ جو ٹوٹس والا پرینٹ ہو جانے یہ بہت مجھے پیارا لگتا ہے یہ جی نیکسٹ ڈیزائن یہ ہے جی شفون کا ایمبروائیڈٹ فینسی کلیکشن ہے جسٹ ایمبروائیڈری ہوں ہے فرنٹ پہ زیادہ اور ایک سائٹ بھی کم رووٹے پہ بھی جسٹ بار ہے نیکسٹ آرٹیکل یہ بھی ہے شفون کے پر ایمبروائیڈٹ فینسی کلیکشن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی فینسی کلیکشن لائننگ کا سور ہے فل بازو کے نیچے بھی لائننگ لگی ہوئی ہے نیکسٹ آرٹیکل یہ بھی ہے جی شفون کے اوپر لائٹ سے کلر کے ساتھ سیم کلر کی ایمبروائیڈر ہے کیسا لگا آپ کو یہ ڈیزائن اب آجاتے ہیں نیکسٹ یہ ہے سفائر کا بہت حسین آؤٹ کلاس ڈیزائن ہے گری کلر ہے اور اوپر اس کے کلر فل بھائیڈری ہوئی ہے ملٹی کلر میں اس کی بھی کلیاں الگ سے تھی پیچز الگ سے پیچز کے جسٹ دامن پر لگے ہیں آگے پیچھے اور یہ ہے جی اس کا دوبٹا شفون کا چاروں طرف پائپنگ کے ساتھ یہ بہت کمال کا سوٹ ہے اور اب آجاتے ہیں جی نیکسٹ ڈیزائن کے طرف گل احمد کا گل احمد کا ڈیزائن بہت پیار ہے یہ بلیک کلر اور مسترڈ کلر کے کلر کا کلر کمبنیشن ہے اس کے بھی ہے جی پائپنگ آج ہے جی پندرہ اگست اور شایانہ بھی آ رہا ہے اسکور سے واپس تو میں نے سوچاس کے لیے میں کھالا بلا رہا ہوں یہ رات کا بچہ آٹا تھا یہ میں نے اب بھی گوند ہے اور یہ امی نے کچھ سیٹنگ چین کیا ہے اور وہ نے سائٹ پڑھا دیا ہے اور یہ سارے ڈپیں کچھ اس طرح سے ہیں یہ ہے جی ہمارے برطن یہ سارے سیٹ اپ ابھی امی نے کیا ہے اور اب میں شایان کے لیے روٹی بنانے لکھتی ہوں یہ ہے جی شایان کا پیرٹ جو بولتا ہے یہ بھی شایان کی طرح پورا دن یہ بھی بولتا رہتا ہے یہ ہر چیز کی آوازیں نکال لیتا ہے اب جیسے کہ ملگیں بات کر رہے ہیں یہ بھی ایسے کر لیتا ہے کس دن میں آپ کو اس کی آوازیں ریکارڈ کر کے دکھانے لیتا ہے یہ ہے جی شایان کے کل کے بریس لٹ جن کو آج بہت دیکھے گا بنی کسی چیز سے یہ نہیں کھلتا نہ کھوش ہوتا ہے بس ایک دن یوز کرے گا بس اور یہ اب اس کا فلیگ میں نے یہاں کھڑ کی ساتھ لٹکا دیا ہے آپ اس کو بھی دیکھے گا بھی نہیں کل بڑے شوک سے لے کے آئے اور میں نے پیڑے بنا دی ہے اب میں بنا نہیں لگی ہوں سوڑی جلانے لگی ہوں چولا توا رکھ کے میں جاؤں گے نیچے آٹھا رکھنے کیونکہ آٹھا ہو گیا ہے فری اس کو فریج میں رکھوں گی کیونکہ موسم ایسا ایک دام سے چیز خراب ہو رہی ہے اور یہ میں نے توا رکھ دیا گرم ہونے کے لئے اور جب میں دیچے جاؤں گی آٹھا وغیرہ رکھنے کے لئے یہ تھوڑا سا ہوت ہو جائے گا پھر ریڈی ہو جائے گا روٹی کے لئے اور یہ ہمارا نیو اس کو ہم اپنی جبان میں کہتے ہیں چھکیر چھابا بھی کہتے ہیں جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں لیکن ہم نے یہ کہتے ہیں بہت بڑی ہے یہ جی بہت بڑی ہے اس کو کھولنے کے لئے بھی نہیں خاص قوت کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اسے اٹھایا یہ کھولا نہیں ہے مضبوط ہے اس کو دونوں آتوں سے کھولنا پڑے گا ہاں جی تو کچھیں میں نے روٹیاں بنا دی ہیں بھی اور کچھیں بھی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی تاوے پہ بان رہی ہے روٹی اور اس کو میں بیر لیوں بھی تک شایان نہیں پہنچا کیسے لگی آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پھتائیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی